بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید اویس ویزا ٹی وی یوٹیوب چینل پر آج 14 نومبر 2021 بروس اتوار متحدہ اور بیمرار سے آنے والی کچھ اہم ترین خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یوئی کے ہر تازہ ترین اپ ڈیئر سے اگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دبائی میں سولر چارٹنگ ٹیکنولوجی کے ساتھ الیکٹرک بسس ازمائشی طور پر سرگو پر چلائے گی دونوں بسس آرٹی کی طرف سے کنٹرول کی جاری ہیں جو کہ لا میر سوتھ اور کنگ سلمان بن عبدالعزیز اسٹریٹ کے درمیان دونوں سنتوں میں ایک مقصود راستے پر چلائے جائیں گی آرٹی نے بتایا کہ دونوں بسس نئی اوکیشنل چارجنگ ٹیکنولوجی سے لیس ہیں یہی کہ سولر چارج بھی ہوں گی اور اسٹیشن پر بھی چارج کی جائیں گی ان دو بسوں کا دبائی میں پہلی بار تجربہ کیا گیا ہے دبائی ائر شو کا آگاست آج چودہ نومبر سے ہوگا جہاں مختلف ممالک کے بہترین لڑک کا تیارے شامل ہوں گے دبائی ائر شو کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عام عوام اسکائی ویو گرینڈ سٹینڈ سے روزانہ فلائی ڈسپلی مفت دیکھ سکیں گے تاہم اسٹینڈ میں سیٹوں کی تعداد محدود ہونے کے باعث عوام کو جلد اس جلد اپنے نام ریجسٹر کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ائر شو کا سترمہ اڈیشن چودہ سے اٹھارہ نومبر تک دبائی ائر شو سائٹ پر منقید ہوگا جسے متحدہ عرب امرت کی طریقہ سب سے بڑا ائر شو قرار دیا گیا ہے سکائی ویو گرینڈ سٹینڈ دوپہر ایک بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک کھلا رہا کرے گا اس مقام تک لانے کے لئے مفت شیٹر بسس بھی چلائے جائیں گی انڈیا کی طرف سے سفری ہدایت نامے کی نئی اپ ڈیر جاری کی گئی بیرون ممالک سے انڈیا جانے والے پانچ سال سے کم عمر بچوں کا ائرپورٹ پر کسی بھی قسم کا کرونا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا ان بچوں کے لئے پری اور آرائیونگ پوسٹ دونوں طرح سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی بارہ نومبر سے یہ قانون لاغو ہو چکا ہے کرونا ویرس میں دن بدن کمی کے باعث وزارت سہت نے یہ اعلان کیا ہے دوبائی میں ایک اور ٹول گیٹ کا اضافہ دوبائی سالک روڈ پر ٹول سسٹم نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ سٹوک مارکٹ کو بڑھانے کے لئے دوبائی ریولر شیخ محمد نے اس خبر کو واضح کیا ہے متحدہ عرب امرات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا صبح کے قاتل میں ٹمپرچر انیس سلسل سے بھی کم ہونے لگا جبکہ آج سنڈے مارننگ صبح کے وقت ملک پر کے مختلف اسٹو میں دنچائی رہی آنے والے دنوں میں ٹمپرچر مزید کم ہو جائے گا اسی طرح آج دن بار کے اوقات میں ابو زبی دوبائی میں موسم خوشک رہے گا متحدہ عرب امرت میں کرونا ویرس کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں آج یوئی میں اٹھتر نئے کیسز ریکورڈ گئے گے جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہوتے ہوئے 3280 رہ چکی ہے چلے پاکستان اور انڈیا کے کرنسی ریٹ شامل کر کے ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں آج یوئی کا ایک درم پاکستان کے 47 روپے 84 پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ کل بھی یہی ریٹ تھا اسی طرح یوئی کا ایک درم انڈیا کے 20 روپے 24 پیسے کا ہو گیا جبکہ کل بھی اسی ریٹ پر جا کر رکا تھا تینکس فور وچنگ ویڈیو کو ضرور لیکھ کیجئے گا یوئی کی ہر تازہ ترین اپ ڈیٹ چگہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم